رمضان کرنا پڑتا ہے منیج ٹیبل پر میں نے یوگرٹ رکھ دی ہے شکر رکھ دیا اوچینی رکھ دیا اور ساتھ ساتھ میں بنا لوں گی چاہے پہلے سے ہی ساتھ میں چاہے بن جائنا تو تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے ذرا انڈ پہ اور میں تو آج کل لیٹی ہو جاتی ہوں انڈ پہ سب کو سہری دیتے دیتے میری انڈ پہ باری آتی ہے اور کافی کم ٹائم رہ گیا اور دس وقت تک ساتھ ساتھ بن رہی ہیں پراتھے اور میں نے کل کی طرح نہیں کیا کہ میں نے کٹھے بنا کے پھر سب کو دیئے تھے میں نے سب کو اٹھا دیا تھا اور میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ سب کھاتے جائیں اوملیٹ ایز یو جول صرف میری اپنے لئے بن رہا ہے کل میں نے سمپل والا سپائسی ایک بنایا تھا اور آج میں نے اس کے اندر اوملیٹ کی تمام چیزیں ڈالی ہیں پیاز ڈال ہے ادھرک ہری میں چھیل ہنیاں اور ساتھ میں میں نے گرین ہنیاں بھی ڈالا تھا ٹیماتے ڈالنا میں پسند نہیں کرتی کافی لوگ پسند کرتے ہیں ٹیماتے ریٹ کرنا لیکن میں نہیں پسند کرتی اس لئے میں ڈالتی بھی نہیں ہوں جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں سہری پھر رات افتاری تک سے پڑا ہوا اب تک کا سارا میس میلیں کلین کرنا ہے کیچن سے افتاری کرنے کے بعد چیزیں سمیٹ کر اس کے بعد جو ہے نا صرف اتنا ہی ٹائم ملتا ہے کہ چائے بنا لی جائے اور پی لی جائے اور اس کے بعد راوی کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ راوی کے لیے چلے جاتے ہیں ایک مہینہ ہی تو ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا احتمام کرنے کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے تو برطن جو ہے نا وہ دھونے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا تو یہ وہ میس کلین کیا ہے میں نے سارا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت زیادہ برطنی کٹھی ہوئے میں تھے خیر الحمدللہ کیچن کلین ہو چکا ہے کام ہتم ہو گیا میرا اب سوتے ہیں اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ افتار کی تیاری کے ساتھ اس قدر خوبصورت موسم ہوا گئے کہ کیا بتائیں بس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو برس رہی ہیں ہم گڑنگاروں کے اوپر تو چلیے چلتے ہیں افتار کی تیاری کی طرف اور آج ہے تیسرا افتار آج دھونے بنانے کا ارادہ ہے تو میں نے پھلکیوں کو پانی میں سوک کر کے رکھ دیا اور میں نے انہیں تقریبا ایک گھنٹے کے لیے سوک کیا تھا کیونکہ موسم اچھا خاصا تھنڈا ہو رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ انہیں بھیگنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو میں نے نیم کرم سا کر کے پانی اس کے اندر ڈالا تھا تو اس سے عام روٹین میں بھی اگر آپ کو جلدی ہو تو جو پھلکیں وہ اچھے سے بھیگ جاتی ہیں ویجٹیبلز میں نے منگوائی ہوئی ہیں اور بھی آنے والی ہیں لیکن فیلحال میں نے یاس ٹماٹر دھنیا حالی مرچے کٹ کر کے رکھ دی ہیں دھئیبلز میں ڈالنے کے لیے اور ساتھ میں بنا لیا ہے آج دودھ جامشیری یہ کل کی لیفٹ اوکر کجوریں اور اس کے اندر میں آج تھوڑی سی کجوریں اور ایٹ کر رہی ہوں پہلے میں نے سوچا کہ میں نے سمپل رکھ لیتی ہوں لیکن پھر میں نے فریش کریم لگا دی تھی اس کے اندر آج میں نے کوئی بھی چیز فریج میں نہیں رکھی دودھ بھی نیم گرم تھا اور کجوروں کو بھی میں نے ریپ کر کے جو نے ایسی ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور جو دھئی پھلکیاں بنیں گی وہ بھی میں ٹیبل پہ رکھ دوں گی میں ایسے ہی فریج میں نہیں رکھوں گی پھلکیوں میں ڈالنے کے لیے میں نے پوٹیٹوز کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ویجی ٹیبلز ہیں اور یوگرٹ نکال لیا ہے میں نے فریج سے اور اسے میں نے اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے ساتھ میں میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی دھنیا پدینی کی چٹنی اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی چاٹ مسالہ ساتھ ہی اس میں ڈال دیتے ہیں کٹیوی ویجی ٹیبلز اس کے علاوہ کھیرہ اور بنگو بھی میں نے ڈالی تھی وہ تھوڑا لیٹ آئی تھی تو میں نے بعد میں ڈال دی تھی اس کو اچھی طرح کر لیتے ہیں مکس پھلکیوں کو پانی میں سے نکال لیا ہے اور اسے میں ایک بال میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد جو میں نے دہی کا مکسٹر سارا بنا کر رکھا ہے اس کے ساتھ پھلکیوں کو میں نے مکس کر دیا تھا بال مجھے تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے انہیں دو بالز میں بنایا ہے اور بعد میں میں نے اس کو ایک ہی بال میں اکٹھا کر دیا تھا دو بالز میں اس نے بنایا تھا تاکہ مجھے مکسنگ میں مشکل نہ ہو دہی پھلکیوں میں نا مجھے دہی کافی کام لگ رہی تھی تو میں نے اور دہی لیا ہے اور اس میں میں نے چاٹ مسالہ ایٹ کر کے اب اس کو انہی پھلکیوں کے ساتھ مکس کر دوں گے اور اس کے علاوہ ہی دیکھیں بند کو بھی بہت بھاریک کٹ کر کے اور ساتھ میں کیکمبر بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ اس کو میں نے فریج میں نہیں رکھنا آج کیونکہ موسم تھنڈا ہوا ہوئے تو اسے میں اوپر سے کلنگ ریپ کروں گی اور چلتے ہیں اپنی نیکس ریسیبی کی طرف میں بچوں کو بنا کر دینے لگی تھی پیزا برگر اس کے لیے میں نے چکن کے فلے لے لیا ہے اور انہیں فوق کے ساتھ اچھی طرح پرک کر لیا ہے سب طرف سے بہت ہی سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ بناوں گی تینوں طرح کے ساوسز چلے گئے اس میں سویا ساوس چری ساوس اور سرکا اور اس کے علاوہ میرے پاس فہیتہ سپائس مکس پڑاوا ہے اور میں سمپلی اس کے اوپر بس یہی لگاؤں گی اور انہیں دونوں طرف سے میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ اسے ڈائریکٹ پکنے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اسے میں نے صرف میدہ اور کون فلور سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے میں یہ اچھی طریقے سے گل جائے گا اس کے لیے بانس کی اوپر میں نے لگا دی ہے کیچپ اور میونیز کیچپ میں نے بہت ہی کامی یوز کیا ہے کیونکہ بچوں کا گلہ خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پھر میں نے سارے بانس کی اوپر سپریٹ کر دی ہے چیز اور میں نے آلیوز لگا دی ہے پھر جیسے ہی چکن فلی جو ہیں فرائی ہوئے تھے نا تو میں نے ان کو گرم گرم ہی اس کے اوپر رکھ دیا ہے اندر کی چیز تو ایسے ہی میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا پارٹ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور میں نے ایک ٹریے لے لیا ہے اس ٹریے کے اندر میں نے برگرز لگا دینا ہے سارے پھر برگرز کے اوپر بھی میں نے چیز ڈالی ہے اور اس کے پھر آلیوز لگائے ہیں اور ویجیٹیبلز لگائی ہیں ٹیماتر اور ٹیملا مرچ اور انہیں مایکرو ویو میں رکھ کر میں نے اتنا گرم کیا ہے کہ چیز اوپر والی جب وہ ملٹ ہو جائے تو ہمارے پیزا برگرز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اصل میں میں ان کو ریڈی کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا اور افتار ہو گیا اتنی دیر میں سب افتاری شروع کر چکے ہیں اور میں برگرز کو فائنل کر رہی تھی خیر الحمدللہ ٹیبل تک پہنچی گئے ہیں شکر ہے ہمارے رب کا جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے ورنہ انسان کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی لے سکے تو یہ سب اسی کی انعیات ہیں جو ہم اتنا کچھ اتنے کم وقت میں کر لیتے ہیں الحمدللہ جتنی مرتبہ کہہ سکیں اتنا ہی کام ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسی لگی اور اس پیزا برگر کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے کچھ ذرا جلدی میں بنایا ہے تو آپ کو کچھ خالی خالی سا لگ رہا ہوگا لیکن ہی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکس ٹیم آپ کو اسے بھرا بھاسا بنا کر دکھاؤں گے انشاءاللہ اگر آپ کو میری رمضان روٹین پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو اس کو لائک کر دیا کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں ٹیک کیئر این اللہ حافظ